بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شدت پسندوں کے دباؤں میں ٹی سیریز کے نام سے بہارت میں بزنس کرنے والی ساؤنڈ ریک اور فلم پروڈکشن کمپنی نے پاکستانی گلوکار آتف اسلم کے گانے کو اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا ہے بہارت میں سوشل نیٹورکنگ سائٹ ٹویٹر پر ہیشٹیک ٹرینڈ کے آغاز کے بعد ٹی سیریز نے آتف اسلم کے گانے کنیس ہونا کا ورجن اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا ہے ٹی سیریز نے ایک بیان میں کہا ہم مستقبل میں کسی بھی پاکستانی فنکار کا گانا ریلیز نہیں کریں گے ٹی سیریز نے آل انڈیا سیمینا ورکرز اسوسییشن کے عقامات پر عمل نہ کرنے پر بھی معذرت کر لی ہے آل انڈیا سیمینا ورکرز اسوسییشن نے پاکستانی فنکاروں کو ہندوستان میں کام کرنے پر پابندی آئیت کر دی ہے ٹی سیریز نے مزید کہا گیا ہے کہ ہمارے خیال میں یہ لایا گیا ہے کہ گلوکار آتف اسلم نے ہماری یوٹیوب چینل پر گایا ہے یہ گانا ہماری پروموشن ٹیم کے ایک ملازم نے ٹی سیریز یوٹیوب چینل پر پوشٹ کیا تھا وہ اپنی حرکتوں سے بے خبر تھا اور گانا اپلوڈ کرتے وقت غلطی کی جس کے لیے وہ معذرت چاہتا ہے ٹی سیریز نے مزید کہا ہم اپنی غلطی کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے لیے معذرت خواہ ہیں ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ٹی سیریز کے کسی بھی پلیٹ فارم پر گانا ریلیز نہیں کریں گے ہم یہ گانا اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا رہے ہیں مزید افصالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایگر کو پریس کریں اپنا خیال لگیں اللہ حافظ